یا ایوہا الانسان ما غرک بربکا الكریم ہم تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ہے وہ گرامیٹیکل انیلائیسز کریں گے سب سے پہلے ہم تعوز کو دیکھ لیتے ہیں تعوز یہ باب تفاعل سے ہے جس کا مادہ ہے عین واؤزال اور اس کی معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ طلب کرنا اسی طرح تسمیہ یہ تفعیل کا ایک اور مذہر ہے تفعیلہ اس کے وزن پہ ہے تسمیہ اور اس کی معنی ہوتے ہیں کسی کو نمائی کرنا یا کسی کا نام پکارنا اب ہم تعوز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں اعوذ کو دیکھتے ہیں تو اعوذ اسم ہے یا فیل ہے تو یہ فیل ہے اور فیل میں ماضی ہے یا مزارے ہے تو مزارے کو ہم اس کی چار جو علامتیں ہیں اس سے پہچانتے ہیں حمزہ یا تا اور نون تو اس میں ان علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ آ رہی ہے اس سے ہم نے پہچانت کی مزارے ہے اس سے پہلے اس کا مادہ دیکھتے ہیں عین ماؤزال اس کا مادہ ہے اور یہ باب نصرہ سے ہے نصرہ ینسور یعنی عوضہ یعوذو مزارے کا سیغہ یعوذو اور مزارے واحد متقلم کا سیغہ یعوذو تعوذو اعوذو اب یہ تو ہے اعوذو لبکہ یہاں پہ ہے اعوذو تو اس میں جو ہے وہ اجبف کا قائدہ لگا وہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حرف علت واو حرف علت تین حالفہ ہویا اس میں حرف علت واو آیا وہ ہے اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اجبفہ قائدہ نمبر دو لگے گا اجبفہ قائدہ نمبر دو کیا ہے کہ حرف علت پہ کوئی بھی حرکت ہو اور اس سے پہلے ساکین ہو پیش حرکت ہے اور اس سے پہلے ساکین ہے تو حرف علت کی حرکت کو پیشے بھیج دیا جاتا ہے تو یہ جو حرف علت کی یہ جو حرکت ہے اس کو پیشے بھیج دیں گے پیش پیشے چلا جائے گا اور پھر اس حرکت کے مطابق حرف علت کو بدل دیتے ہیں واو سے موافق حروب جو ہے وہ یعنی پیچ سے موافق حروب جو ہے وہ واو ہے واو ہوتا ہے اور زبر سے علف اور زیر سے یعنی پیش ہے اور پہلی یہاں پہ واو ہے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اور یہاں پہ حروف ہوتا تو ہم واو میں چینج کر دیتے ہیں اسے تو یہ ہو جائے گا اعوضو سے اعوضو اس کے معنی کیا ہوں گے میں پناہ مانگتا ہوں اسی طرح بی جہاں وہ حرف جار ہے اور اللہ ہی جہاں وہ حالت جرم ہے اور مجرور ہے جار مجرور مرکب جاری باللہ ہی یعنی اللہ کی اسی طرح من الشیطان الرجیم یہ جو من جو ہے یہ یہ بھی حرف جار ہے من کے معنی سے کے ہوتے ہیں اور الشیطان الرجیم جو ہے وہ مجرور ہے یعنی جار مجرور مرکب جاری اور مرکب جاری جو ہے وہ جملے میں جو ہے وہ متعلق فیل بن کے آتا ہے اسی طرح آپ الشیطان الرجیم کو دیکھیں تو یہ رجیم جو ہے یہ صفت ہے یہ الشیطان الرجیم کی جو ہے یہ صفت ہے تو الشیطان الرجیم جو ہے وہ موصوب اور صفت بن کے مرکب توصیفی بن رہے ہیں اور یہ پورا مرکب مرکب توصیفی بن کے مجرور ہے کیونکہ دونوں کی حالتیں جو ہیں وہ سیم ہیں اور من الشیطان الرجیم یہ جار مجرور بن کے متعلق فیل بن رہے ہیں اب یہ الشیطان کیا ہے یہ الشیطان جو ہے وہ اسم المبالغ کا سیغہ ہے اور الرجیم بھی جو ہے یہ بھی اسم المبالغ کا سیغہ ہے اسم المبالغ کا اس کی دیفنیشن دیکھیں اسم صفت کی وہ قسم جس میں کسی کام کی کسرت اسم صفت کی وہ قسم جس میں کسی کام کی کسرت یا زیادتی کا مفہوم پایا جائے اس کو اسم المبالغہ کہتے ہیں جیسے رحیم وہ فعیل کے وزن پہ تو بہت رحم کرنے والا ای طرح ای شیطانی جو یہ فعلان ان کے وزن پہ اور اس کے معنی ہے غصے سے جل جانے والا اسی طرح الرجیم یہ فعیل کے وزن پہ فعیل ان کے وزن پہ جس کے معنی ہے مسلسل دھتکارہ ہوا یا مردود یعنی من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ کیا ہوا دھتکارے ہوئے شیطان سے یا مردود شیطان سے دھتکارے ہوئے شیطان سے یا مردود شیطان سے اب اس کا جو اورال ترجمہ ہوگا اعوذ باللہ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم دھتکارے ہوئے شیطان سے یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے یا مردود شیطان سے اب آخری چیز اس میں یہ نوٹ کریں کہ یہ جو اعوذو ہے یہ فیل پلس فائل ہے یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اور باللہ ہی جو ہے وہ متعلقیں فیل ہے اسی طرح یہ من الشیطان الرجیم یہ بھی متعلقیں فیل ہے فیل فائل متعلق بن کے جملہ فیلیہ بنتے ہیں اب ہم جو ہے وہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا انیلیسس کرتے ہیں یہ جو بھی ہے یہ حرف جار ہے اور اس میں جو ہے یہ مجرور ہے جار مجرور یعنی مرکب جاری اب آپ اس میں پہ غور کریں تو اس میں جو ہے اس پہ نہ تو ال ہے اور نہ یہ تنوین ہے اس کے اوپر تو یہ مضاف بن رہا ہے اور جبکہ اللہ ہی جو ہے وہ حالت جرم ہیں تو اللہ ہی مضاف اللہ اور یہ اس میں جو ہے مضاف مضاف اللہ بن کے مرکبیں اضافی بسم اللہ ہی اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ اسی طرح اب آپ الرحمن الرحیم کو دیکھیں تو الرحمن الرحیم جو ہے یہ دو صفت ہیں اور یہ دو صفت کس کی ہیں یہ اللہ کی دو صفت ہیں تو اللہ جو ہے وہ موصوف ہوا اور دو صفت الرحمن الرحیم پہلے صفت الرحمن اور دوسری صفت رحیم اور آپ دیکھیں کہ چونکہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے تو آپ دیکھیں حالت بھی سیم ہے الرحمن الرحیم بھی جو ہے وہ بھی حالتیں جر کے اندر ہے اور وہ صد کے اعتبار سے بھی موصوف اور صفت جو ہے وہ مرکبیں توصیفی بنتے ہیں اور یہ پورا مرکبیں توصیفی جو ہے یہ مضاف اللہ بن رہا ہے اور مضاف اپنے مضاف اللہ کے ساتھ مرکبیں اضافی بن رہا ہے یعنی اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہے اور یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہے یعنی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن رہا ہے اور مرکب جاری جملے میں متعلق بن کے آتا ہے اس طرح آپ الرحمن کو دیکھیں تو الرحمن جو ہے وہ اسم الموبال جس کی ڈیفنیشن ہم نے پیشے بھی دیکھی یعنی اسم صفت کی وہ قسم جس میں کسی کام کی کسرت یا زیادتی کا مفہوم پایا جائے اسے اسم المبالغہ کہتے ہیں یہ بھی اسم المبالغہ کا سیغہ ہے اور الرحمن جو ہے وہ فعلان ان کے وزن پہ ہے اس میں جو ہے وہ شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو انتہائی رحم کرنے والا الرحمن یعنی انتہائی رحم کرنے والا اسی طرح الرحیم یہ فعل ان کے وزن پہ ہے اور اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اس کے معنی ہوئے مسلسل رحم کرنے والا یعنی اس کا ترجمہ کوئی یوں بنے گا انتہائی رحم کرنے والے اگر آپ یہاں سے دیکھیں مرقب توصیفی کے دواسے انتہائی رحم کرنے والے مسلسل رحم کرنے والے اللہ کے نام سے جس کا ترجمہ ہم یوں بھی کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے اب ایک بات اس میں نوٹ کریں کہ ہم ترجمہ تو کچھ یوں کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے تو یہ میں شروع کرتا ہوں یہ کہاں سے آیا اور آپ ایک بات اور بھی نوٹ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو پورا متعلق فیل بن رہا ہے تو اس کا فیل کہا ہے تو اس کا جو فیل ہے اور فائل ہے وہ معذوف ہے اور وہ معذوف کیا ہے وہ یہی ہے میں شروع کرتا ہوں یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں یہی فیل اور فائل ہے اور یہ معذوف ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جو متعلق فیل ہے اس طرح فائل اور متعلق یا وہ جملہ فیلیا بنتے ہیں تو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انیلائزز